ہم خود طلبہ کو انکریج کرنے کے لیے میں اعتماد کرتا ہوں اس شخص کو جو موٹیویشنل سپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ قائد عوام یونیورسٹی کے حیمیقل انجنئرنگ کے لیکچرر بھی ہیں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ قائد عوام کے ہر دپارٹمنٹ کے ہر بندے کے گروہ ہیں یا آپ اسے سمجھ لیجیے کہ وہ ان کی جانتی اور آج ہم ان کی جانت کو اپنے پاس لے کر آگئے ہیں اور منا کسی دیتی ہے آپ کی تعلیم کی گوجھ میں میں بلانا چاہوں گا مسٹر احسن عطا ہو السلام علیکم کیسے ہیں نوشہروف روز کے واسی میرا انٹروڈکشن تو آپ کو بل گیا ہے کہ قائد عوام کی ہسٹری کو میں جاوپ کرتا ہوں ایک چنل ہوں کیمیقل دپارٹمنٹ میں آپ نے سے کسی نے کیمیقل دپارٹمنٹ کا نام سنا ہے آپ سے سنا ہے کیا آپ کیمیقل کے آپ نے جو آڈینس میٹلی ہوئی ہے یا رائٹ سائٹ پر بوئیز یا جنس پر کسی نے کیمیقل کا نام سنا ہے چاہیے آپ کو چھاتے میں سنا رہے ہیں کیمیقل کا نام جنبہ سنا ہے تو بیسکلی تو میں آپ کو بتا ہوں ملیکنکل کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا ملیکنکل ٹیکنالوجی میں کیمیقل کا بھی سنا ہوگا سیویل کا بھی سنا ہوگا کیمیقل انجینئر کا جو رول ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ دھر میں جو بھی ٹوپیس استعمال کرتے ہو یا سر یا پھر کسلوں میں آپ کی یوریا یورٹ لیے کھا تو وہ بنا رہے ہیں سیمنٹ جو آپ یوز کرتے ہو سیمنٹ بنا رہے ہیں یعنی یوں سے مجھلو آپ اوورال کہ ایک کیمیکل انجینئر ایک کوک کی طرح ہوتا ہے ایک شیپ کی طرح اور جس طرح ایک شیپ کو چیزیں چاہیے ہوتی نا راو مٹیریل کی اسے پیاس چاہیے چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے تب وہ ایک ریسپی جب اس کو سارے راو مٹیریل سمجھ جاتے ہیں تو وہ ایک چیز پکاتا ہے تو کیمیکل انجینئر بھی اسی طرح انڈسٹری میں اپنا ایک رول پلے کرتا ہے اور وہ رول کیا ہوتا ہے to manufacture different products by using different raw materials ٹھیک ہے مجھے نظر آ رہی ہے کالیج کے تو مجھے نظر آ رہے ہیں تو اسکول کے بارے اسکس کرتے ہیں اسٹوری شیئر کرتا ہوں اپنی خود کی کہ جب میں خود آپ کی طرح اسکول میں آیا ٹائنمیٹرک اور اس سکر ہر کسی کے اپنے 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 یعنی ڈریم ہوتے فاغ ہوتے کچھ اس کی پسند ہوتی ہے مجھ کرنا اسے پسند ہوتا ہے تو مجھے میں یاد کرتا ہوں اس پر میرا ایک ہی اس سکر ایک ڈریم ہوتا ناکہ میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کرکٹ سے مجھے بہت زیادہ درچسپی تھی اور میں بہت کرکٹ کھیلی ہوں اور اتنی کرکٹ کھیلی کہ جو جب میرا پی آسی بنا اس میں جو پکچر لگی تو اس میں بہت کالا ہوں یعنی دھوک میں آپ کو بتا ہے سارا دھوک کرکٹ میں آپ جب کھیلتے ہو گراؤن میں تو آپ کالیوں یادوں نے اسی میں اس میں تو اس میں بھی پورا کالا پھر انیویس apart from the joke اگر آپ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرکٹ میں یا رائٹنگ میں یا پولٹیکس میں لیڈر بننا چاہتے ہیں یا جو بھی ان کی آپ لوگ کے اپنے ڈریمز ہیں یا شوق ہیں جو آپ کی پسند ہے جو آپ لوگ ساتھ اپنی سٹریز کے لے کے چل رہے ہو تو میرا جز آپ کو ایک مشورہ ہے یہ سمجھیں کہ اپنے اس شوق کو آپ نے ختم نہیں کرتا کیوں نہیں ختم کرنا اس کا ریزن بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے شوق اپنے انٹریسٹ کو ختم کر دیا کس کے کہنے پر اپنے گھر والوں کے کہنے پر یا آپ کسی بڑے بھائی کے مہن کے جو آپ کے گھر میں لوگ ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں یا ڈائٹ کرتے ہیں پڑھنے کے لیے ہن کے کہنے پر تو آپ کو ساری ہمار ایک لگ رہے ہیں جو ہے وہ پڑھائی سے اور بائیو سے یا فیزک سے نفرت تھی لیٹریلی آپ دلید کرو اور آج میں ڈائٹ کروں اور کچھ انجینئرز ہیں تو جب تم میرا سیلیکشن نہیں ہوا اور میں گھر پٹھاوا تھا تو ان دنوں جو میرے دوست تھے جن کا سیلیکشن ہو گیا انہوں نے مجھے جنگیری کو مجھے پھلتے تھے جب آتے لیے چھوٹی پہ واپس توابشاہ آتے تھے جیسے کراچی میں پڑھ رہا ہے کوئی یا حیدراباد میں پڑھ رہا ہے جب وہ آتے تھے نمابشاہ اور مجھے دیکھتے تھے اور مجھے سلام کرتا تھا بھائی کیسے ہو تو وہ مجھے دیکھتے ہیں یعنی جیسے وہ دن ہے کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں تو اس طرح کا ہیڈیو نے ایک فیڈ بیک لینا شروع کیا میں نے کچھ یہ نہیں جو دوست کیا میں نے دیکھتے ہیں تیوری کی جانکیپشن دیا کرتے ہیں تو جب یہ منا رمیہ میں نے دیکھا ہوا کہ آتوں میں بہت زیادہ بہت زیادہ ہوا کہ آپ یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں دنیا میں یہ دنیا کا ایک بیٹر اٹھ روث ہے کڑما سچ ہے کہ اگر آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی کوئی لیول نہیں لگتا تو دنیا کو کبھی بہت نہیں لگتا یہ بات آپ مانتے ہو اسی سے ہی نہیں کرتے ہو آپ کی پیرنٹس کی آپ کو اکسر یہ بات کرتے ہو کہ اگر کچھ کر جاؤ گے تو کبھی تمہاری تمہارا جو ہے وہ بھول اور اگر کچھ نہیں کرتا تو میرے ساتھ بھی ہوئی انہیں لگتا کہ مجھے کوئی بہت نہیں لگتا تو میں نے کہا مجھ سے یہ کونسی گھلی ہو رہی کیا غلط کر دیا میں نے کسی کہا کیا چھل دیا پیسے لے کے بھاگیا مرڈر مرڈر کر دیا پھر جو ہے میں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی اور جب میں میری آٹی کی شادی امید رہا تھی تو میں گیا پنجاب میں اور پنجاب تو آپ کو پتا ہے پاکستان کی جتنے سلوپے میں آپ نے تھوڑا سادھا ریٹ کر سکتے ہوئے کہ وہاں بہت سادھا ہے یوٹھ میں سکولز میں ہر کسی کو پرائنگری میں ہونے والے سٹوڈر کو شاکر تو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرتا ہے اگر آپ اس سے پوچھو جب میں پانچوی جماعت میں تھا تو یہاں تک نہیں بتا تھا کہ پری انجرین اور پری میڈکل کی دو آپ کے کریئر کے آپ لوگوں کو تو بنا ہوگا کیونکہ نوشیروں کو ایسے ہی جب جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو تپ اس کی پیر ہوس اور جب میں نے بھی یہی تیز دیا تھا قائدے باپیان کا تو میں یہ سوچ تھا میں کہتا تھا کراچھی میں اتنی امیرنس ہے اتنے دو کنی سیکنٹرز لیکن نوشیروں کا بندہ کیوں ٹاپ کرتا تھا اس پر کیا بات ہے نوشیروں ایک ایک میں جب شادی روما گیا پنجاب میں اور وہاں میں نے دیکھا شادی دیکھیں تیرے ماں وہاں کھانا ہے بھئی کیا درواز کرتا کیا ہوا آپ کا تو میں نے انہیں بتایا کہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا پلین ہے تو میں نے کہا پتا نہیں مجھے تم کس ہی بتاتا تو پھر انہوں نے اپنے حساب سے مطلب گائنٹ لرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا چلو ایسا کرو سی اے کر لو سی اے کر لو سی اے کر لو سی اے کر لو تو انہوں نے کہا سی اے کر لو پھر کسی نے کہا مجھے کہ آپ کو پاہر سے انجنوائک کر لو تو کسی نے کہا پاہر سے کہی ہو کچھ ہی ہے کہ آگے پیچھے ہو پاکستان میں تو انجنیر اور ڈاکٹر کی نلیوں ہیں باقی جو بی کون یا بی اے سی کرتے ہونا جو بی کون یا بی اے سی کرتے ہیں ان کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا تھوڑا ٹف ہو جاتا ان کے لئے یا ایم بی اے کر کے اپنے آپ کو اچھی کمٹی میں لے کے جانا پیسے کماتا تو میں نے بھی جب وہاں یہ چیز دیکھی اور انہوں نے میں نے پتہ شروع کیا کہ باہر اگر میں انجنرک کروں تو مجھے پتہ لگا ایک کروڑوں میں باہر ملک میں انجنرک ہو نہیں ہے آسٹریلیا کی اگر ہم بات کریں ان کی سالانہ پیس جو ہے وہ پچیس لاکھ روپے آسٹریلیا کی یا کرڑا کیا یا کہیں بھی ہوتا پڑوں تو اور بینک اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو بہت بڑی چاہیے ہوتی ہے یعنی اپنے بینک ڈاؤڈ میں شو کرنا ہوتا ہے تب وہ آپ کو ویزا آلاو کرتے ہیں سریڈی ویزا ٹھیک ہے تو میں وہ کوئی پیٹ ٹھٹا ہوں گیا اگر وہ انجنرک کرنے کی بات کریں یا ایم بیویس کرنا چاہیے اچھا آپ کیا کریں سی اے کو جب دیکھا تو ملتان میں کچھ سی اے کے سینٹرز تھے ایمین انسٹیٹوٹس تھے جہاں پر سی اے ہوتا تھا تو ان انسٹیٹوٹس کو پتا کیا تو فیس پتا نہیں ہے اس دور میں آج سے سات سال پہلے سکس منس کی کوئی پچاس ساٹھ ہزار اس طرح یعنی پر سیمسٹر فیس ہوتی تھی تو یعنی اگر آپ لگاؤ تو ایک اور سی اے کا اگر آپ کو پتا ہوا انجنرک کا تو سب کو پتا ہے کہ چار سال کی ہوتی ہے چار سال ہوتے ہیں ایم بی بھی اس کا بھی پتا ہے پانچ سال ہوتے ہیں اور سرسپروائز سٹیڈی ہوتی ہے ہر چھ مہینے مطلب پپرز ہوتے ہیں سی اے میں بھی اسی طرح تھا اے بی سی ڈی چار موڈیول تھے اور ہر یعنی ایک موڈیول چھ مہینے کا تھا اور اس کی اپنی پیس تھی اور پھر جب پھوڑی اور انفرمیشن نہیں تو پنا نگا کہ سی اے کے لئے آپ کو اس کا ہی نہیں حساب کتاب مطلب یہ اس طرح کی چیزیں پڑھنے ہی پڑھتی ہیں اور پڑھنا پڑھتا ہے دیکھیں تو مجاب میں ایسے 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 اگر آپ کے پاس تنگڑوں میں سائے جائے اور آپ انجنرین کرنا چاہتے ہو مجاب میں یویٹی لاہور میں یا مجاب یا اسلامی انیورسٹی بھاور پورو میں یا نہیں مجاب کے کسی پراؤنس میں تو وہ لوگوں نے سن کی جس 8 10 سیٹر کی ہوتی ہے اور اس میں پورا سن ہوتا ہے یعنی پورے سن کی ایسٹورنٹس تیس میں اپیئر ہوتے ہیں اور جس 8 سیٹر ہوتی ہے اس یویٹی لاہور میں تو وہاں بھی جو سیلیکشن کی جو چانسیز ہیں وہ بہت مائنر ہو جاتا ہے آپ کے نرو ہو جاتا ہے انیسیجوریٹر ہو جاتا ہے بہت کم ہو جاتا ہے چانسیز اگر آپ سن میں ہی پڑھنا چاہتے ہو جیسے قائدے وہاں میں مہران ہے چانڈ کا پیڈکل کالیج ہے یا اور ابھی ایک تو گمبٹ بگرہ میں شاید تیرا فیل میں کوئی کھولا ہے پیڈکل انیسیجوریٹر کالیج اگر آپ کو پتا ہو ٹھیک ہے تو یہ چار پانچ انیسٹیوٹس ہیں کالیجز ہیں انیسیجوریٹر ہیں جنہ آپ ایڈمیشن کیلئے اپلائے کرتے ہو ایڈمیشن لیتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ چونکہ ایک ہوتا بیس ہوتا ہے تو آپ کی چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اس لیول پر ایک قصر اپنا آپ سے پوچھو جو کہ میں نے نہیں پوچھو اور وہ قصر کیا ہے کہ وائے آئی شوڑ دو جنگی یا وائے آئی شوڑ دو ایڈمیشن مجھے کیوں ڈاکٹر بننا چاہتے ہو کیوں یا مجھے کیوں انجینئر بننا چاہتے ہو یہ اتنا خطرنات مال ہے کہ اگر جس نے اس سوال کے جواب کو ڈھول لیا تو سمجھ لو وہ بندہ بہت بڑے آنے والے اعذاب سمجھ لو اس کو اوٹوٹو سے بچ گیا اور جس نے یہ سوال نہیں پوچھ وہ پوری لائف دے سکتا ہوں پوری لائف اس طرح کہ اب واپس آجاتے ہیں میری سٹوری پر کہ جب میں نے جب میں خود رہ گیا تھا اور میں نے جسے بتایا کہ میں گیا شانی میں وہاں اور میں نے دیکھا وہاں پر کہ اگر آپ میڈیکل یا جنرنگ میں نے نہیں سیلیکٹ ہوئے تو آپ کی کوئی بیلیو نہیں ہے پاکستان ٹھیک ہے تو میں نے پھر ایک مجھے پاپس آیا نواب شاہ اور میں نے ایک ڈیسیجن لیا آپ نے آپ سے ایک وعدہ کیا ایک پرامس کیا کہ آپ مجھے کچھ بھی ہو جائے آپ مجھے کچھ کر کے دکھا اسی طرح آپ لوگوں میں بھی جو یہاں سٹرس پیٹ آپ لوگوں میں بھی کچھ لوگ پس ٹھیک پر نکل لائیں گے نگمیا میڈیکل میں اور کچھ جو پروف کر رہے ہوں گے تو یعنی پروف کریں گے تو وہ بھی اسی طرح میری طرح سوچیں گے کہ آپ میں اپنا آپ کو کیا کرنا ہے پروف کرنا ثابت کرنا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں ایک وہ کیا کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے تو میں دن رات لگیا اور اس ساتھ یعنی جب میں نے پروف کیا مجھے نہیں پنا چلتا تھا کہ صبح کب ہو رہی ہے رات کب ہو رہی ہے میرا میں صرف مسجد کے لئے گل سے نکلتا ہوں کہ یہاں پر آئے گا یہ کہ جب وہ مجھے آتا نہ کبھی مل لے تو میں اس کو منا کر جاتا تھا یار گروانوں پر اس کو خطبہ نہیں ہو رہا ایسا ہوتا ہوا آپ کے ساتھ کی شاہر ہے یا ہوا ہوا یا میبی اگر نہیں ہوا تو بھی انہیں منا ہوگا جب آپ انہیں ٹیسک میں آگا تو اس طرح ہی لگ گیا کہ بس اب کچھ بھی ہو جائے اور ایک سال گزر گیا مجھے نہیں پتا وہ ایک سال کیسے گزرا بس جب میں آج سوچتا ہوں آج پیار کرتا ہوں تو بس لگتا ہے کہ وہ ایک سال بہت بڑا تھا یعنی لگتا ہے جسے میں نے وہ ایک ہزار سال جتنا یعنی وہ ٹائم تھا ایک سال نہیں تھا ایک ہزار سال کے منا بڑتا ہوتا ہے تو اور جب انٹری ٹیسٹ آئے تو میں نے مہران میں اور کائجہ وام میں دوگوں میں سال انٹری ٹیسٹ آئے سکور گیا لیکن نوشیرو ہوں نے کو بیٹھ دی کہ اب جب ٹیسٹ دیو تو تو خالی ایڈمیشن نال ہو جگی رسمی میں بلکہ تو سنٹری ٹیسٹ میں ٹک پورے صرف لیکن نوشیرو ہوں نے دنیا اور نوشیرو کے ہواسیوں میں انہیں تو بھائی بتا دوں کیا کھاتے ہو میں کیا کھا کر پیدا کیا آپ لوگ کے مرنس نہ آپ لو انیویز تو تو اس کی یونیورسٹری میں آیا تو یونیورسٹری کا ایک بڑا حزیدار جنرلی ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ابھی تو آپ پیرنٹس کے انڈر ہو اور کھانا وانا آپ کا ہر چیز وہ لوگ دیکھتے ہیں دیکھ کرتے ہیں آپ کا خیال کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ نے نہیں پڑھ رہی ہے کیا لیکن یونیورسٹری میں جب آ جاتے ہو تو آپ کو کوئی بھی اس نے وانا نہیں ہوتا کوئی روپ ٹوپی ہوتی آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے آپ کھانا کھاؤ نہ کھاؤ ہوتے ہو زہر سی بات ہے کڑائی کھا رہی ہے کڑائی کھاؤ سبجی کھاؤ سبجی کھاؤ جو کرنا ہے کرو دوستیاں بناو تو یہی آپ کو ایک بڑا ڈیفرنٹ ایکسپوزر ملتا ہے جب آپ شہر سے باہر جاتے ہو پڑھ دیں آپ کا کانفیڈنس بورس ہوتا ہے آپ سی پہ ہو کئی ڈیفرنٹ چیزیں لوگوں کو سمجھتے ہو کہ لوگ کس نزاج کے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکنیکل سکلز آپ کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہیں اس پیلڈ سے ریلیٹی ایک اگر آپ ڈاکٹر ہو تو آپ کو ہووالی سکلز مل رہی ہوگی انجنیر ہو تو انجنیر ریلیٹیڈ سکلز مل رہی ہوگی کمینیکشن سکلز آپ کی بڑھتی ہیں اور کئی ڈیفرنٹ آپ کے سکلز وہ آپ کو ملتے ہیں لیکن کچھ لوگ یونیورسٹی میں جا کے اپنے آپ کو اتنا زیادہ گھروم نہیں کرتے پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسٹی میں جا کے بہت گھروم ہو جاتے ہیں کچھ لوگ یونیورسٹی میں جا کے بلکل نیچے آتے ہیں یعنی پہلے بہت اچھے ہوتے ہیں ایسے میں نے بہت دیکھا ہے کچھ لوگ سکول کالیج تک بہت زبردست ہوتے ہیں لیکن یونیورسٹی میں جا کے جب انہیں آزادی ملتی ہے فریڈم ملتی ہے تو وہ بلکل نیچے آتے ہیں اور وہ کچھ نہیں سیکھتے کوئی گھرومنگ نہیں آتی ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ انہیں جا کے جو گراف ہوتا ہے وہ یعنی وہ شوٹ کر داتا ہے بلکل پلین کی طرح پڑھنا شروع جاتا ہے تو اب آپ کیا کروگے یہ تو وقتی بتائے گا لیکن جب آپ یہ سوال اپنا سے پوچھ لوگ کہ why should I do injury یا why should I do medical تب آپ اس چیز کو اچھا کرو جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہو لیکن ابھی آپ نے کوئی سوال اپنا آپ سے نہیں پوچھا کوئی کریئر آپ کے mind میں کچھ کچھ دھنلا ایسے ہی کچھ بھی crystal player بھی ہے کہ یہ کرنا ہے میرا یہ objective ہے اور یہی وہ time ہے جس میں آپ فیصلہ کرنے چاہیے کہ کیوں کرنا چاہیے ہم لوگ یہ تو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے پر یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے اور جب وہ انسر ہمارے پاس نہیں ہوتا کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں مزا نہیں آتا تب ہم دل سے وہ چیز نہیں کرتے جیسے کہ آپ لوگ جو پڑھ رہے ہو میٹرین کیا فالج میں تو ابھی آپ کیا سوچ کریں کہ میں کیوں کروں بس تاکہ میرا نام بس تاکہ مجھے کچھ لوگ جانے ہی جائے رشتے سوچتے ہو ایسے ہی اگر آپ اس انجنئرنگ میں رہتے ہو اور چاہتے ہو کہ آپ ایک تاپ پلاس انجنئر بنو یا تاپ پلاس وقتر بنو تو آپ جو آپ جو اپجیکٹیو ہے اور توڑا پیوریفائی کرنا اور اچھا کرنا جیسے لیٹس سپوز کہ آپ میں سے جو دیڈی جنگی 80% ہے کون آپ کڑا کرے گا اگر آپ ان سے دوچھیں یہ کیا ریزن ہے کیا آپ کو بھی ابھی سے ہی سوچ نا کن کے لئے یہ اپنی آنے والی جنرریشن تیلویے ابھی تو بار چھوٹے لگے تو بار ٹائی بیشان ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ میرے جیسے ہوں گے میں سوکتے تھے میرے کسی شادی ہوتا ٹھیک ہے میں بڑا مزوی اس مام لگے اس ہی بتا ہو میں یہ سوچتا نا میں 18 سال ہو جاؤ بس کر تو من شادی بار میں اپنی اپنی تیس کا اونا بھے نا اپنی ڈیٹ لاک کمائے اپنی ریشاندی کریں گے بہت بہت موشی ابھی بھی لگا ہو تو آپ کوئی اپنا objective رکھتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کے لیے اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کرنا ہے اب یہ کہلاتا ہے آپ کا vision اور جس کا یہ vision جتنا بڑا ہو اتنا بڑا کا نامہ کر کے جائے یہ vision کیسے بڑا ہوگا اس vision کو کیسے بڑا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اس ریڈار میں صرف اپنے پیرنٹس تک نہ سوچو صرف اپنے بہت بھائیوں تک نہ سوچو صرف اپنے اپنے جو وشتداروں تک نہ سوچو صرف اپنی ذات تک نہ سوچو صرف جو اپنا مل کے اس کی لیول تک نہ سوچو اس سے بڑا سوچو اس لئے اگر آپ کے پاس دعا ہوں گے اس طرح کے vision ہوں تب ہی آپ لائنگ میں کچھ بڑا کر سکتے اور تب آپ کو automatically وہ energy automatically generate ہو جائے جو کہ آپ بڑے بڑے celebrities بڑے سوشل بڑے ایدی فامڈیشن جو ان کے پریسیڈنٹ پہ انتقال ہو گیا تو ان کی ماں ان کی جو مدر تھی ان کا بھی بڑا رول کو لائف لائنگ کس طرح کہ وہ کہتی تھی جب انہیں فرچہ دیتی بھی پیسہ کھانے کے لئے تو وہ کہ تھی آدھے آپ کھلا اور آدھے کسی کو کھلا صرف وہ چیز مان کی جو ترگیر دی کہ آدھے آپ کھوں اور آدھے کسی کو کھلا ہوں تو جب مجھے کسی نے بتایا اگر کوئی بتانے تا آپ مجھے مجھے یہ چیز اپنے ایکسپیرینس سیتھے کو ملی کہ آپ ایسے نہیں سوچ اگر آپ سکول جاتے ہو لنچ لے جاتے ہو یا کالیج جاتے ہو پیسے لے جاتے ہو کلا گی چھوک کھو دوستہ کلا کلا جاتے جب آپ اس طرح سوچ ہوگے اپنوں کے بارے دوستوں کے بارے اور اپنا وزن بڑا کروگی تو اتنی انرجی ملے گی کام کرنے کے لئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اگر آپ کا ٹریک ٹھیک نہیں ہوگا اگر آپ ٹھیک ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر اس انرجی لیکن آپ کی جو سندھ ہے وہ آپ کے انٹرسٹ والی نہیں ہے اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے رشتہ داروں کو دکھانے کے لئے بہن مائیوں کو دکھانے کے لئے دنیا کو یہ ثابت کرنے کے لئے انجنرین کر لیں دنیا کو یہ ثابت کرنے کے لئے کہ آپ نہیں کر سکت تو میڈیکل کر کرنے کیا ہوں گا اٹ د اٹ د اٹ کیا آپ انجنرین کے ڈگری تو ملتے ہی آب انجنرین لیکن آپ اس کریئر میں ایکس لئے سمجھتے کو این اس میں جھنڈے رہی ایک عام سے انجنر ہوگے جو کہ آج کل بہت آپ نا رو رہ 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 سمجھتے ایسی میڈو ڈاکٹر سنو کہ آپ ریڈیا لگا رہ رہ اور پیٹیز بیچ رہ رہ کچھ کر رہ کسی موکری نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا انجنرین کرنا فیشن نہیں تھا کچھ کچھ رہ رہ کچھ بھی اپنے کریئر میں اس طرح سے پرسو نہیں نہیں کر پایا آپ نے آگے نہیں نکل سکتا تو آگے کون نکلتا ہے آگے وہ بندہ نکلتا ہے جو کہ جو بھی کام کرے اپنی دلچسپی وانا کرے اب میں آپ کو اس کی دیتا ہوں چونکہ مجھے کریٹ سے بہت زیادہ پیار ہے اس سے پاکستان میں آپ پتا ہے پاکستان سپر لیگ پتا نکلتا اگر آپ کریٹ سے بہت دلچسپی رکھتا ہے تو اس سے اچھا بہت دون منجھا ہے کہ اس سے اچھے چھے باتیں کر لوں کہ آپ کس کے کراچی جاؤ دو سیلیکٹ ہو جاؤ شاداب خان پاکستان میں میرا فیوریٹ کرکٹر ہے کرکٹر ہے شاداب کتنی رجی اس کرتا جب گراؤنڈ پہ ہوتا ہے کتنا آپ نے دیکھا ہوگا اس کیسے بال پکڑتا ہے پھاک اس کو جائرہ فیکٹ کرتا 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 اس پڑھ کھٹ کھٹ کرتا تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں وہ اثلیٹ ہیں جنہوں نے اپنے ان کی لائف میں سپرگل نہیں ہوگی یا ان کو اس طرح کی باتیں نہیں سننے کو ملی ہوگی کہ تم پڑھ دو یا کچھ پڑھائی میں انجنرین کرو میڈیکل کرو لے کھن اپنے پیشن اور پیشن کو چننے کی وجہ سے آج ان کا نام ہم یا اس دو شہر و فروز میں ایک ٹاؤن میں میں اس کا نام دے رہا ہوں ایک کہاں یعنی کدھر رہنے والا بندہ اور اس نے کیا کیا اور اس کا نام ہم یا اس کی ڈسکشن کر رہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کا نام ایسے پوری ملک پہ گنجے یا پورے سنویوں میں گنجے یا پوری دنیا میں پہ تو آپ تو وہ چیز کرنی پڑے گی جس میں آپ جس کے لئے انٹرس رہے ہاکی پسند ہے ہاکی مدوسر کریگٹ پسند ہے ٹکٹ مدوسر رائیٹ بننے کا شوق ہے شائنی کرنے کا شوق ہے شیئر لگنے کا پڑھنے کا بتانے کا شوق ہے اس طرف چلے جاؤ جس بھی پیلڈ میں پڑے 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 میں پھوری ہوتی یہ مزا نہیں آتا پھر برائے بربانی آپ یہ چیز بنا کر کیونکہ اگر آپ کر لوگے تو آپ ایک اچھے جنیرے ڈاکٹر نہیں بن اور اگر انکم کی یا سیلری کی بات کریں تو آپ کے خیال میں کیا جسے ایک ڈاکٹر اگر جب مجھتی اس کی جاؤ کتی لیتا پیٹس ہزار تیس ہزار انجرنگ کتی لیتا آج جس اگر لوکل کمپنی ہوگی تو بیس ہزار لے رہا اچھی کمپنی ہوگی ستر ستر ستی ہزار لے تو آپ کے حیال میں جو دوسرے لوگ ہیں کیا ساتھ ستر ستر ستی کمانے کے طریقے سوچ لے اب اس لیول پر آگر آپ نہیں سوچ کہ ٹائم نکل لے آگر آپ پستا ہوگا یا تو آپ اپنا انرجی کئی اور غلط جگہ لگا کے بیٹھ جاؤ گے اور اگر ٹین رگرائٹ ہوگا کہ میں کدھر آگیا کیا کر لیا اب کوئی پانا نہیں بس کامی بس پیسے کبھا آپ جی happiness yes that's right plan for success کی definition ہے تین چیزوں کا جس میں happiness is one of them اور وہ تین چیزیں کیا ہے health wealth and happiness ان تین چیزوں کا balance آگر خالی happiness ہے happiness basically کیا ہے کہ آپ کے تعلقات کیسے لوگوں کے ساتھ اپنے parents کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے استاد وں پیرنٹ سکر کر دیں کار یا بائیک موٹر سائیکل دیں تو شور میں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا آپ اٹریکٹ ہو گئے اور بائیک کوئی فادر لیکن کار مجھے ملی لیکن وہ کتنے دنوں تک رہ پائی گا کتنے تین چیزوں کا بیلنس ہونا ہیل بیل ہیپینس اچھی سہت پھر اس کے ساتھ پیسے اور اس کے ساتھ خوشی کے لیے آپ کے لوگ کے ساتھ نہ لگا اگر آپ کے پاس ایسے بھی سنوگے کیسے ایسے ہیں بھی لوگ بھی نہیں کھوں گے رچ جب کے پاس پیسہ بہت ہوتا پڑھا پھائی نہیں سکتا کیا پڑھا پھائی نہیں سکتا کیا پھائی پھائی کیا آپ اسے کہتا ہو یہ رچ ہے کیا آپ اسے کہتے ہو کہ یہ سنسسسل بندہ ہے بیسی ہیل ویل این ہیپی نس جس اگر جو اس بندے نے تین چیزوں کو منٹین کر لیا ایس سنسسسل پڑھا تو آپ لوگ یہ دین چیزیں منٹین کرنی ہیلت آپ کیسے کروگے اچھا کھاؤ اپنی صحت کا خیال رکھو ہیلت آپ کیسے کروگے ایسا کریئر پک کرو جس آپ انٹریسٹڈ ہو جو آپ کا شوق ہے پڑھتے رہو لیکن اس کو چھوڑو مد ایس دونی یا حضر الدین موی دیکھیں ڈیا 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 کسی دیکھئے ٹھیک ہے تو اگر آپ میں سے ایمیس دونی کسی نے دیکھی یا اگر مسوا کا نام سنا ہوگا آپ مسوا پاکستانی ٹیم کا کیپٹر آپ پاکستانی ٹرگٹ ٹیم پاکستانی پاکستانی پلیئر جو ایم بی پاس ایم بی کی ڈگری باگ اسم میٹرک پاس پرامی پاس جبی انگلی بولنی آتی ٹوٹی انگلی بولنی نہیں کرتا انشاءاللہ مرسی بولنی بیڈی فیشل ایس وائز بیٹ ویڈ ایسی کرتا ہوگا آپ اپنا اپر 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 سٹوری سٹوری اس سے آپ کو سمجھ آئے اس سے آپ کو متعلق کہ لگوں کی اہمیت ہوتی ہے لائف میں کیونکہ ابھی آپ کو جس یہ پیڑ کیا جاتا ہے بس 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 بن جاؤ بس کس بن جاؤ ایک دفعہ اپنا سنی ہوگی کہ کچھوے اور خرگوش اپنا خرگوش پر ریس لگتی ہے تو جب دونوں ریس لگاتے ہیں سنیے اسٹوری کسی نے کیا ہوتا ہے اس اسٹوری اس ریس پہ کون جیتا ہے کچھوہ کیوں کچھوہ کیوں کچھوہ کی ریس ہوتی ہے کچھوہ کی ریس ہوتی ہے کچھوہ کی ریس ہوتی ہے ہوتی ہےWS اکھو کہ آیاں کچھوہ کی ریس ہوتی ہے جو ہوتی ہے سنے دکتا ہے کچھوہ کی آیا کو کچھوہ کی ریس ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے کھرگوش اگر چیلنج کرو ہوتی STAR جاتا ہے اور کچھوہ کی چیلنج کروڑا دوبارہ للانہ دوبارہ ریسے سارٹ ہوتی ہے تو خرگوش اس نفعہ پہلے سے پریپیئرڈ ہوتا ہے کہ میں نے اب سونا نہیں ہے کیونکہ اگر میں سویا تو کچھوہ پھر جی جائے گا اور اس نفعہ کچھوہ اتنی سپیڈ سے جاتا ہے کہ وہ ورنگ لائٹ پراس کر جاتا ہے اور کچھوہ ہار جاتا ہے تو اب مجھے بتاؤ کہ کچھوہ کیسے لیتے ہیں یعنی اگر خرگوش پیز بھاگنے والا بندہ اگر وہ اپنے والی پہ آجائے اپنی سپیڈ لگانے پہ آجائے اور کونشیس سنس میں آجائے کونشیس ہو جائے کہ میں نے ریس نہیں کرتا سونا نہیں آجائے اب جاگے رہنا ہے الارٹ رہنا بھی تو کیا کچھوہ اس خرگوش کو ہانا سکتا ہے کچھوہ کیا کرتا ہے کچھوہ ہٹ تڑا ہوتا ہے میری درہ اتنا تیز ہوتا ہے اپنے کہتا ہے دوارا پیسی بھی ریس لاکھتے ہیں لیکن تو یہ جو this is called team one تو لائف میں آپ کی ایسی سیچویشنز آئی نہیں کہ جہاں پر آپ کو انڈیجولی یعنی اگر آپ سوچ رہو گے کہ میں کچھ کر رہا ہوں تو آپ نہیں کر پاؤ گے یا کرو گے بھی تو ایک limited چیز کر پاؤ گے اس کے بعد آپ اٹک جاؤ گے تو اسی لیے آپ ابھی صحیح اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرو کہ آپ نے ایک ٹیم کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں لیکن اپسر میں نے یہ چیز دیکھی ہے ان سٹوڈنٹس کے اندر جو بہینی یا میٹھے میں بیٹرک کی یا کالیج کے جو پندے میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن when it comes to people when it comes to how to tackle them how to work out of them ان سے کام کیسے لی رہا ہے اسپطال میں ناوری تو لگتا ہی ڈاکٹر کی ایسا انجنرر میں ناوری تو لگتا ہی یا اپنیزیشن میں لیکن آپ کام نہیں لیا ناوری اس سے ایک ہی اس کو زبان آتی ہے ڈنڈے اور اگر نہیں کرتا تو میں نےی کمکلیٹ کرنا اوپر والے یا اس کو دم لے دی دابا بات لے دی اس کو یہ زبردستی کام کرنا اور اگر وہ نہیں کرتا تو بھٹا ہوئی لیکن ایڈی ایڈی ایڈا تڑے کیا ہو اس کا جو سب آڈ ایڈ ہے اس کے بات جو کام کرتا ہے وہ کام پھر بھی نہیں کرتا اس کی جو progress ہے یا اس کا جو graph ہے اس کا پھری میں وہ نہیں چاہتا شروع جائے تو کام لینا تیم برد میں کام کرنا یہ بہت important ہے اور یونیورسٹی میں آپ کو یہ بات کوئی نہیں بتایا گا اسکول میں کالج میں یہ چیز آپ کو کوئی نہیں سکھا گا یہ کتابیں آپ کو جسٹ کیا بتائیں گی کہ فیزکس میں کیا ہو رہا ہے کیمسکری میں کیا ہو رہا ہے بیلوجی میں کیا ہو رہا ہے بیچ میں کیا ہو رہا ہے لیکن ان چیزوں کی ان چیزوں کو apply کرنے کے لئے ان چیزوں کا ان کتابوں کا benefit لینے کے لئے آپ کو لوگوں سے interact کرنا اور اگر آپ کو لوگوں سے interact کرنا نہیں آتا اگر آپ کو دوستیاں ربانی نہیں آتا اگر آپ بہت غرض ہو آپ کو کام لینا آنا ہے تو بس یعنی اس سے دابے سے اور اس طرح سے پیار سے نہیں آتا تو پھر میرے بھائی آپنا کام نہیں ہو سکتے ہیں چاہے آپ کی نمنا نمک کیسی کیوں نہ ہو چاہے آپ نے ایڈی سے ڈگری کیوں نہ دی تو اس لیے اپنے اندر کو سکلز پیدا کرنا ان کے کام آنا ہے ٹھیک ہے یعنی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی لے کے چلو تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں سکلز سے related نہیں ہوگی اور آپ کو interact کر رہے ہوگی regret نہیں ہونا چاہے بس اس چیز کے ساتھ میں اپنا یہ session ہے کہ جب ہم 20 سال کے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچیں جب ہم 40 سال کے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے دوسرے ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچیں ہمیں سفر نہیں پڑھتا ہی اور جب ہم 60 سال کے ہوتے ہیں تب جا کے یہ فرح چلتا ہے کہ بھائی تو ہمارے بارے میں سوچ ہی نہیں رہنا یہ تو ہم پانے لیسے پانے لیسے پانے لیسے تینکیو